موسیقی اور یہ پوری اسلامی دنیا کا مقبول درین ڈراما بن گیا یورپی اور امریکی مہارین نے اسے ایک خاموش اسلامی انقلاب اور اسلام کا سکاکتی بھم کرا دے رہے ہیں اور ان کا یہ خدشہ غلب نہیں کیوں؟ کیونکہ اس ڈرامے نے پوری اسلامی دنیا کے سوئے و جذبات جگہ دیا ہیں اور اٹھاون اسلامی ملکوں کے نوجوان اپنے اندر ایک ارتوغرل کروٹے لیتا ہوا محسوس کر رہے ہیں یورپی میڈیا اس حقیقت سے واقف ہے لہٰذا یہ جانبوشکو ڈرامے کے تمام اداکاروں کی غیر اطلاقی تحبیق اور ذاتی زندگی کے منفی پہلو سوشل میڈیا پر وائرل کر رہا ہے تاکہ مسلمان نوجوانوں کو یہ باور کروایا جا سکے کہ اندر اٹھاون صرف ایک ڈراما ہے حقیقت نہیں لیکن لوگ اس کے باوجود اس طور پر ڈرامے کے ساتھ اٹیش ہوتے چلے جا رہے ہیں میں نے خود بھی جذبات میں بہ کر اندر اٹھاون دیکھنا شروع کر دیا تھا اور پھر میں بھی اسے متاثر ہوتا چلا گیا میں چار دنوں میں اس کی دو سو قسطیں دیکھ گیا جبکہ اس کی ٹوٹل پانچ سو قسطیں ہیں الطغرل بے شک میکنگ علاقاری سٹوری افیکس کردار نگاری اور لوکیشن کے لحاظ سے ایک شاندار تخلیق ہے یہ کسی بھی طرح گیم آف پرون سے کم نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے ہیں کہ الطغرل کی کہانی نوے فیصد فکشن ہے میں کیونکہ زیادہ تک جگہیں خود وزٹ کر چکا ہوں اور میں نے ترک تاریخ بھی پڑھ رکھی ہے لہذا میں جانتا ہوں کہ الطغرل کی اصل کہانی ٹرامے کی کہانی سے بلکل مختلف ہے اصل کہانی کیا ہے یہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو سنیے آئی ہوگئے ترکوں کا ایک چھوٹا سا خانہ بدوش قبیلہ تھا یہ لوگ پھیڑے چراتے تھے کالین بناتے تھے اور چڑی بوٹیاں گٹھی کرتے تھے تامین کے مرش شاندار تلوار باز خود سوار اور بہادر ہوتے تھے یہ لوگ شام یعنی سیریہ کی مختلف وادیوں میں خیمے لگا کر رہتے تھے جب کسی جگہ پانی چارہ اور اناش ختم ہو جاتا تھا تو یہ خیمے اکھار کر آگے چل پڑتے تھے تیرمی صدی خوفناک جنگوں کی صدی تھی شام اور فلسطین میں سلیبی جنگیں چل رہی تھی سنٹلیشے میں منگول اور سلچوک لڑھ رہے تھے اور یورپ کی طرف سے پازنٹائن بھی حملے کرتے رہتے تھے لہذا ہر طرف خون کی نبیوں پہ رہی تھی دائی قبیلہ اس خون خرابے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی شام بھاگ جاتا تھا اور کبھی موجودہ ترکی کے مختلف علاقوں میں چھپتا رہتا تھا سلیمان شاہ قبیلے کا سردار تھا یہ رکعہ کے قریب کینسل کی وجہ سے انتقال کر گیا تو اس کا بیٹا ال تغرل قبیلے کا سردار بن گیا اور تغرل ایک بات جنگل میں جا رہا تھا اچانک اس کی ملاقات درویشوں کے ایک گروپ سے ہو گئی درویشوں کے ہینڈ نے اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دے دی وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے درویش تھوڑی دیر اسے دیکھتے رہے اور پھر اسے کہا کہ تمہیں جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں تم وہ دوہرات ہو اس کو جتنے نام آتے تھے اس نے اسی وقت بول دیئے درویش نے اس کی طرف دیکھا مسکرائے اور بولے اے چرواہے جا یہ سارے ملک تمہارے ہوئے لیکن صرف ایک شرط ہے انہیں ہرہ سے ان کی طرف دیکھا وہ بولے تمہیں اور تمہاری نسلوں کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کسی قیمت پر اسلام اور ایمان کے راستے سے نہیں ہٹو گے فورتوغرل کے پاس اس وقت اپنے گھوڑے کے لیے جارہ اور خیمے کے لیے دس مک کی ضمیر بھی نہیں انہیں فورر سینے بہات رکھاں کرتے درویش نے اسے گھلے لگایا اور مبارک بات پیش کی درویشوں کے ہیٹ حضرت مہیو دین ابن عربی تھے ابن عربی نے ارتوگرل کے گھلے میں ایک تعویز ڈال دیا اور اس کی تلوار پر ہاتھ پھیر کر کہا یہ تلوار جب تک اسلام کے لیے اٹھتی رہے گی یہ کبھی تمہارے اور تمہاری نسل کے ہاتھ سے نہیں گرے گی اس کے بعد انہیں نے فرمایا کہ میری زندگی زیادہ نہیں میں دنیا سے چلا جاؤں گا یہ یاد رکھو میرے بعد میری قبر کم ہو جائے گی لیکن جس دن سین شین میں داخل ہوگی اس میں میری قبر دوبارہ ظاہر ہو جائے گی اور اس سین کا تعلق تمہاری نسل سے ہوگا اور اس سین کو میری قبر کے ظاہر ہونے کے بعد نفی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور خانہ خوابہ کی چابیاں ملے گی اور اس کے بعد دنیا تم لوگوں کے عروش پر حرار رہے گی اور تکرم کو امن عربی کی بات سمجھ نہیں آئی لیکن یہ پیشنگوئی تین سو سال پات منوان پوری ہو گئے یہ پیشنگوئی کیا تھی اور یہ کیسے پوری ہوئی یہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ ایک انتہائی ایمان اپروز واقعہ ہے پہا میں واپس اوٹ تغرل کی طرف آتا ہوں امن عربی اپنے شاگردوں کے ساتھ حالب روانہ ہو گئے جبکہ اوٹ تغرل نے اپنا قبیلہ لیا اور یہ لوگ چرہ کھا کی تلاش میں انکرہ کی طرف رمانہ ہو گئے انکرہ اس دور میں انگورہ کہا جاتا تھا یہ لوگ سفر کرتے کرتے انگورہ کے قریب پہنچے تو پہاڑ کے نیچے خوفناک جنگ چل رہی تھی یہ لوگ پہاڑ پر کھڑے ہو کر جنگ دیکھنے لگے جنگ میں ایک فریق بری طرح مار کھا رہا تھا اور تغرل کے دل میں اچانک کمزور فریق کی مدد کرنے کا خیال آیا اس کے پاس چار سو گھو سوار تھے یہ لوگ اپنے گھو سواروں کو علب پہتے تھے اس نے اپنے علب کو اشارہ کیا یہ پہاڑ سے اترے اور کمزور لشکر کی مدد شروع کرتے یہ کمزور لشکر کے لیے گھہ بھی مدد ثابت ہوئے چوانوں کو حسنہ ہوا اور وہ پلٹ کر لڑنے لگے جنگ کی شیپ چینج ہو گئی ہارتا ہوا لشکر جیت گیا اور جیتا ہوا ہار گیا اور تغرل کو جنگ کے بعد پتا چلا اسے انجانے میں سلجوک حکمران علاؤدین کی مدد کی تھی اسے جیت گیا علاؤدین نے اس مدد کے بدلے اور تغرل کو سہود شہر اور اس کی ساری بادیاں دے دی یوکائی قبیلے کو مستقین علاقہ مل گیا اور تغرل اپنی امانداری بہادری اور وفاداری کے ویسے علاؤدین سلجوک کا مشیرے خاص بن گیا سلجوک نے اسے چیپ بھر کرنا ہوگا اور تغرل کا انتقال سہود شہر میں ہوا اس کا مزار بھی وہی ہیں مجھے دوزہ تیرہ میں اس کے مزار پر حاضری کا اتفاق ہوا تھا اور تغرل کے بعد اس کی تلوار اس کے بیٹے اسمان کو مل گئے وہ بھی سلجوکوں سے چڑا رہا لیکن وہ زندگی میں زیادہ کمال نہیں کر سکا تاہم اس کا بیٹا اور خان اپنے دادا تغرل پر گیا تھا سن تیرہ سو میں سلجوک حکومت ختم ہو گئی تو اور خان نے اپنے والد اسمان کے ساتھ مل کر اپنی چاگیر کی حفاظت شروع کر دی یہ لوگ عیسائیوں سے لڑتے لڑتے بورسہ شہر پہنچ گئے یہ بازنٹائن امپائر کا بڑا شہر تھا اور خان نے یہ فتح کر لیا اسمان اس وقت بوڑا اور بیمار تھا وہ بورسہ کی فتح کے بعد ایک درخت کے نیشے بیٹھ گیا اور خان آگے بڑھا اس نے اپنے والد کا ہاتھ چھوما اور والد اسمان کے نام پر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھتے اسمان غازی ایک سال بعد انتقال کر گیا اسے بورسہ شہر ہی میں دفن کر دیا گیا اور خان بھی بعد اصاف بورسہ میں دفن ہوا مجھے وہ درخت اور خان کے مزار پر جانے کا اتفاق کی ہو چکا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت اسمانیہ کا اصل بانی اور خان پر لیکن اورٹوگرل کی کنٹریبوشن کو بھی مصرد نہیں کیا جا سکتا یہ اگر اس دن انچانے میں علاؤدین سلجوگ کی مدد نہ کرتا اور اپنا طبیلہ لے کر آگے نکل جاتا تو آج تاریخ میں کسی جگہ اس کا نام ہوتا نہ ہی خلافت اسمانیہ کا نام ہوتا آپ قدرت کا کمال دیکھئے ایک چھوٹے سے اتفاق نے کس طرح دنیا کی سب سے بڑی اور چھے سو سال تک برقرار رہنے والی سلطنت کی بنیاد رکھتے لیکن ان سب کے پیچھے ایک شخص کی دعا تھی اور وہ شخص تھا حضرت مہیو دین اتنے عربی دنیا کے جو لوگ دعاوں کے منکر ہیں ان کے لیے ارتوگرل کی کہانی ارتوگرل کی مثال کافی ہونی چاہیے ایک صاحب نظر کی نظر ارتوگرل جیسے چرواہے کو اتنا عظیم بنا دیتی ہے آپ مزید برکت دیکھئے ان شخص کے نام پر بننے والی ڈراما سیریز بھی مقبولیت کے ریکارڈ توڑ لیتی ہے آپ کو دوا کا اثر جاندے کے لیے مزید قسم سال کی ضرورت ہے ہم اب حضرت مہیو دین ابن عربی کی پشین گوئی سین اور شین کے تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیوں کی طرف آتے ہیں اور آپ یہ سب کچھ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ روش شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنس روش شیئر کریں گے